محمد عارف میں امرجوت سنگھ بول رہا ہوں اس وقت میں چندگڑ میں آیا ہوا ہوں اور لوگوں سے مل رہا ہوں کافی لوگ میرے کو مل رہے ہیں جن کی امیگریشن پرابلم ہے کسی کا ریفیوزل ہے کسی کا ڈیپورٹیشن ہے کسی کا کچھ ہے اور کافی لوگ ملنے آ رہے ہیں میں چندگڑ میں یہاں پر چار دن سے تھا اس کے بعد میرا ٹرپ ہے کل سے لدھیانہ میں تو اگر آپ کو کسی کو آنا ہے تو آ سکتے ہیں بہلال آپ کہاں سے بول رہے ہیں ابھی میں سر یوپی سے لکنو سے بول رہا ہوں لکنو سے بول رہے ہیں کیا بات ہے لکنو تو نوابوں کے شہر ہے بھائی لکنو میں گیا ہوں دو تین بار وہاں پر حضرہ کنج امین آباد وہاں پر کافی میں نے ایک پرکاش کی کلفی ہے امین آباد میں وہ میرے کو ابھی تک گیا رہا ہے بتائیں آپ کو کیا سمجھ سے ہے میرے سے کیا پوچھنا ہے مجھے کینیڈا جانا تھا تو میں نے آپ کو ایک وہ انویٹیشن لیٹر بھی بھیجا تھا شاید دیکھا ہوگا آپ میں وٹس اپ پہ بھیجائے جی ہاں وٹس اپ پہ بھیجائے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں بھائی ابھی جیک جسٹ منٹ پولیں اس کے بارے میں کس نے بھیجا آپ کو لیٹر بھی کون ہے پہلے یہ بتائیں یہ ایکچولی وہاں پہ ایک انٹرنیشنل چیس ٹورنمنٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے چیسٹ غمل شاترنج کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے چیسٹ غلط آپ شاترنج کے وہاں چیسٹ غلط ہوں ٹھیک ہے تو آپ ساترنج کے کھلانے ہیں گیا ساترنج نے wirken نہیں نہیں شاترنج did you know کھل چکے ہیں یں شاترنج یہ آپ کو ڈاکمنٹ کس نے بھیجا ہے ویسے پہلے یہ بتائیں یہ بولے یہ صرف وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ ہے وہاں کے اورگنائزر پریزیڈنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے میں نے اچھلی بولا تھا کہ مجھے کھیلنا ہے میل کیا تھا میں نے ان کو تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ بالکل کھیل سکتے ہیں تو میں نے پھر انہوں نے وہاں سے مجھے انویٹیشن لیٹر بھیجا ہے آریف محمد آریف محمد میں آپ کو دو تین باتیں بتا دوں میرے کو نہیں معلوم کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے لیکن یہ جو چٹھی آپ کو بھیجی ہے یہ نکلی ہے جو بھی لیٹر انہوں نے آپ کو بھیجا ہے نا اس میں اتنی گلتیاں ہیں کہ میرے اگر سامنے آگیا تو اس کو میں کم سے کم اس کو میں کیا پوچھوں کیا بولوں اس کے لیے کیونکہ اس میں انہوں نے چیس کی سپیلنگ ہی گلد لکھی ہے یہ کینیڈا کا لیٹر ہو نہیں سکتا یہ لیٹر کہیں ہوئے یو پی میں ادلی میں کہیں سائیبر کیفے میں لوگوں نے بنا کے آپ کو بھیجا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ پیسے کا کچھ لیندن ہوگا باقی یہ سب جو لکھا ہوا ہے وہ نکلی ہے نام جس نے سائن کیا ہے مائیکل روی پریزیڈنٹ ڈریکٹر وہ پتہ نہیں کون ہے کوئی فرضی نام ہو سکتا ہے یہ جو ویب سائٹ بنایی ہے وہ بھی نکلی ہے میں نے دیکھ لی ویب سائٹ بھی کچھ ایسی کچھ چیز نہیں ہے اس میں اتنی سپیلنگ مسٹیک ہے اس سے اچھی انگلیش تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا کوئی کنڈر گارڈن کا بچہ لے یہ کینیڈا کی چٹھی ہو نہیں سکتی کینیڈا کا اتنا بڑا آپ نے جو انہوں نے نام وارا لکھا ہوا ہے اپنا ہوا رہا ہے ایسی کوئی وہ بنایا ہے کہ اس ہوتل میں فلانے تر ایک سے فلانے تک ہو رہی ہے تو یہ سب نکلی ہے اس پہ آپ بلکل بھی اعتبار نہ کریں اس کو چھوڑ دیں آپ سے کیا چاہتے ہیں کیوں آپ کو کیوں دے رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے مجھے ایکچولی وہاں سے جانا تھا ٹوریس ویزے پہ تو یہ مجھے ایک پرپس چاہیے تھا ان سے دیکھیں بات دیکھیں بات تھوڑے سی کلیر کر دیں آپ کو آپ کو ایک ذریعہ چاہیے ہے کینیڈا جانے کا ان سے آپ کا رابطہ ہو گیا اور یہ آپ کو سمجھ گئے کہ آپ کو جانا ہے انہوں نے چیس کا کوئی بانا وانا بنایا ہے کوئی چٹھی تیار کریے اور اس کے ایوز میں آپ سے کچھ پیسے سے مانگ رہے ہیں کیا میں سب پیسے تو نہیں مانگ رہے ہیں تو ان کا ان کا فائدہ کیا ہے بتا نہیں وہاں اس میشن کرتے ہیں وہاں جا کے ریسٹریشن فیز جمع کرنی ہوگی ہے کتنی فیز ہے وہی قریب نائنٹی ڈالر ہے نائنٹی ڈالر میں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو چیس کھیلنا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کوئی نا کوئی فائدہ والی بات ہوگی وہ آپ کو بتا نہیں رہے ہیں کچھ نا کچھ وہ انہوں نے پول چھپا رکھی ابھی بعد میں کھولیں گے وہ تو آپ کو بتا نہیں رہے کیا بات ہے کچھ اور آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے آپ کو چٹھی دی گیا ان کو فون کر کے پوچھیں یا ان کو میرا نمبر دیں یا میری بات کرائیں میں تھوڑا سا اندر سنکی تھوڑا سا انویسٹیگیشن کرتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں کیوں دے رہے ہیں لیٹر آپ کو اور ان سے کیا فائدہ ان کا نکلنے والا ہے تو یہ سب باتیں ہم پتا کریں گے لیکن بہرحال ابھی کی ٹائم پہ آپ اس چٹھی کو لے کر آپ کوشنی کر سکتے ہیں اس چٹھی کو لے کر اگر آپ ویزا اپلائی کریں گے تو ویزا ملے نہ ملے دور وہ تو دور کی بات ہے پہلے تو یہ چٹھی نکلیم پائی جائے گی آپ جو کرتے کیا ہیں آپ پر جاب کیا کرتے ہیں آپ کا بیزنس نوکری کیا ہے آپ پر لگنوں میں میں یہاں پہ جاب کرتا تھا بھی ایک مینہ پہلے میں سروس ٹیکنیشن تھا اے سی کا آچہ اے سی کی ٹیکنیشن تھے جاب چھوڑ دیا ابھی انکم کے کیا سورس ہے آپ کا انکم کا بھی میں پریوٹلی کرتا ہوں جو میرے پاس کام وغیرہ ہے باز کا تو پریوٹلی کال اٹینڈ کر کے میں کرتا ہوں اس کے اوکے آپ کو سر جی سر جی یہ ویزا نہیں دیں گے آپ میری بات مان لو پلیس میں آپ کو نویدن کرتا ہوں کہ اپنا ریکارڈ اپنا پاسپورٹ پہ سٹیمنا لگوا لینا خراب نہ کر لینا آپ کو ویزا نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پاس ابھی سٹیبل انکم نہیں ہے پہلی بات آپ کی کوئی ٹیبل ہسٹری نہیں ہے کینیڈا کی امریکہ کی انگلینڈ کی آسٹریلیوزن کہیں کی ٹیبل ہسٹری نہیں ہے ٹیبل ہسٹری سر ہے میں بس میں کوئیت کی ہے سعودی کی ہے کوئیت اور سعودی گنتی میں نہیں آتے ٹیبل ہسٹری میں جہاں تک کینیڈا کا سوال ہے میں نے چار کنٹری کا نام لیا ان میں سے آپ کہیں گئے ہیں امریکہ گئے ہیں یا آسٹریلین نیو سلنگ گئے ہیں انگلینڈ نہیں گئے تو اسیے ٹیبل ہسٹری وہ باقی کا اس کا اتنا امپورٹنس نہیں ہے ٹیبل ہسٹری نہیں ہے آپ کے باس انکم نہیں ہے آپ کے باس نوکری نہیں ہے آپ کے پاس ایسا کوئی پرپس نہیں ہے جانے کا ایسا تو نہیں کہ آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں مانٹریل جا رہے ہیں وہاں پر گھوم کے آ جائیں گے ایک ہفتے میں ایسا تو کوئی بات ہے نہیں آپ چیس کھلنے کے مقصد سے جا رہے ہیں وہ چیس کھلیں گے نہیں کھلیں گے پہلے بات تو یہ پوچھیں گے نقلی وہ جو پیپر ہے جو ہے وہ چھوڑیں آپ نے انڈیا میں کتنے چیس ٹورنمیٹ کھلے ہیں یہاں کے جو نیشنل ٹورنمیٹ ہوتا ہے انڈیا کے وہاں چیس کھلا ہے آپ نے گئی جی کھلا ہے سر تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں ان سے مت بات کریں آپ گوگل پہ سرچ کریں وہاں پر پتہ کریں کہ اور کہاں کا چیس ٹورنمیٹ ہو رہے ہیں اتنے لمبی چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ابھی آپ یہاں پتہ کریں سنگاپور ہانگ کانگ انڈونیشیا اس لیول میں دیکھیں کہاں پر چیس ٹورنمیٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پر آپ کے چیس ٹورنمیٹ میں ڈریکلی اپلائی کریں ڈریکلی ان کو بتائیں کہ میں کوئی کھیلنا ہے اور جو بھی فیس ہے اوفیشلی پے کر کے وہاں جائیں پہلے اپنی آپ ایک ریکارڈ بنائے کہ آپ واقعی انٹرنیشنل چیس پلیئر ہیں اور جتنے بھی آپ کے جو انڈیا کے جو چیس اسوسییشن ہے جو بھی ان کا نام ہوگا وہاں سے ایک لیٹر لیں ان کا کوئی میبرشپ کارڈ لیں اپنا کریڈنشل اپنی کوئی ایک بیس بنائے چیس پلیئر کا از انٹرنیشنل پلیئر پھر جا کے تھوڑی لمبی چھلانگ کینیڈا کی لگانے ابھی کینیڈا میں آپ چیس پلیئر بننے جا رہے ہیں ابھی وہ ہی نقلی ہے اور وہ آپ ہنڈر پرسنٹ مان کے چلیں آپ کو ویزا نہیں دینے والے ہیں اچھا وہ آپ سے بات ہو گئی اور تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا رکاوٹ یہاں آگئی ادم سے اور آپ تھوڑا بچ گئے نہیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ مان کے چلیں کہ آپ کو ویزا ریفیوز ہو جانا تھا اور ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے ویزا رامنے کا اس لئے آپ سے پہلے تینکیو بیری مچ لکنو لکنو کی ہماری بہت اچھے اچھی میٹی میٹی یادیں ہیں اور میرے کو دشاری عام کھانے کا بہت شوق ہے اور لکنو کا ملی آبادی جو عام ہے دنیا بر میں فیمس ہے بلکل آپ کبھی آئی ابھی ابھی عام بچے ہیں ملی آبادی کے نہیں میں سر اس سمیں تو نہیں ہے عام اچھلی ختم ہو گیا ہے آچھا بہت جو بچے ہیں وہ کھانے والے نہیں ہیں سمجھ گئے چلو بہرحال جب دیکھیں گے کبھی دانہ پانی ہوگا سنجھ ہوگا تو پھر دیکھیں گے باقی لکنو میں کئی بار آیا ہوں میرے کو لکنو کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہے لکنو میرے کو بہت پسند ہے میں نے لکنو میں جو آپ کی احتیاسک جگہ ہے جو ریسیڈنسی ہے امام بڑا وڑا سب دکھا ہوا ہے اور گومتی میں میں نے کشتی کا آنند بھی لیا ہوا ہے آج کل پتہ نہیں ہے چلو بہرحال اور کوئی اگر آپ کو سوال میرے سے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور جیسے ایک چلی اگر ایسے ہی جانا چاہتے ہیں آہ تو جو میرا سٹیٹمنٹ ہے پہلے سیلڈی آتی تھی ایک مہینے پہلے تو سیلڈی ابھی کاریب پانچ مہینے سے ہے میرے کون میں آہ پیس سے بگرا ہے کچھ تو اس بیس پہ جیسے میرا سٹیٹمنٹ تو وہ تو تھوڑا سا ٹھیک ہے اور بس یہ ہے کہ جوب اس سمیں نہیں کرنا اگر without job جو سٹیٹمنٹ دکھا سیلڈی وغیرہ دکھائے کیسے جا سکتے ہیں نہیں سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ابھی بھی روک رہا ہوں آپ گلتی مت کرنا آپ کینیڈا کا ویزا امریکہ کا ویزا اپلائی کرو گے آسٹریلیا کا نیزلنگ ویزا اپلائی کرو گے ہنڈرڈ پرسنٹ ریفیوزل آئے گی ہنڈرڈ پرسنٹ میں لکھے آپ کو بھی دیجتا ہوں اپنی رائٹنگ میں اس لئے ابھی آپ بالکل گلتی مت کرنا لمبی چھلانگ لگانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لو میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں جہاں پر ہو رہے ہیں چیس ٹورنمیٹس وہاں پر کھیلو وہاں پر اپنا ریکارڈ پکتہ کرو اور اس کے بعد پھر آپ سوچنا ابھی کم سے کم ایک دو سال لگیں گے آپ کو اس لیول پہنچنے کے لیے انٹرنیشنل سٹیٹس بنانے کے لیے تو کرپا کر کے آپ سے آپ سے نویدن ہے کہ اتنا اتنی گلتی نہ کریں بھائی صاحب دیکھو ہے میرا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے آپ جائیں اپنی ملتی سے جائیں نہیں جائیں گے میرے کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن میرے کو اچھا رگتا ہے کہ آپ کو گلتی کرنے سے روکنا آپ کو ہدایت دینا اور آپ کو زندگی بہتر ہو سکے اور جو لوگ آپ کی کہانی دیکھیں گے سنیں گے ان کو بھی پتا لگیا کہ ایسا سٹیپ نہیں کرنا چاہیے دنیا میں سب طرح کے لوگ ہیں دانہ ڈالنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بسانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پوچھنا چاہیے تھے جیسے اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چھ مہینے کے اندر کیا جوب اگر آپ دھون سکتے ہیں سر جی بات ایسا ہے اس بارے میں میں نے کئی ٹاپکس بنا پہ اس پہ کئی ویڈیوز بنائے ہیں میں نے اور پرابلم یہ ہوگی کہ چھ مہینے کا آپ کو اگر انٹری مل بھی گئی تو چھ مہینے میں آپ کو جوب دھوننا ہے اصلی جوب کیسے دھونو گے کیسے ملے گی یہ تھوڑی پرابلم ہے اور جوب دینے کے لئے کہیں وہاں پر مگرمچ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو پیسے چارج کریں گے کوئی تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ڈالر لیں گے وہ آپ کو جوب خرید ہوگے وہ جوب کچھ ٹائم چلے گی کچھ ٹائم بات بند ہو جائے گی آپ کو پراپر تنکھا نہیں ملنی آپ کو پراپر گھنٹے نہیں ملنے کام کرنے کے لئے تو وہ پرابلم ہی پرابلم ہے آپ اس طرف دھیان نہ دیں اصلی جوب کی تلاش کریں اگر مل سکتی ہے آپ کی لائن میں جیسے میکنیک اور جوب مل سکتی ہے تو کریں باقی اس طرف ابھی آپ سوچیں نہ میں آپ سے اور بات کہتا ہوں اگر آپ چیس پلیئر ہیں اور اگر آپ انٹرنیشنل آپ میرے کو دو سال تھوڑا سا ٹھہر جائیں دو سال آپ انٹرنیشنل چیس کھیلیں دیت میز کے باہر کی کنٹری میں جا کے انڈیا سے چاہے نپال جائیں چاہے شرلنکا جائیں بنگلہ دیش جائیں بھٹان کہیں بھی جائیں وہاں آپ دو سال چیس کھیلیں میرے کو دکھائیں کہ آپ نے چیس کھیلا ہے اور چیس سے کھیلنے سے آپ کو کوئی انکم ہو رہی ہے دیت میز آپ کی سیلف ایمپلویمنٹ انکم بن رہی ہے سمجھ رہے میری بات اگر آپ کے پاس کوئی انکم بن رہی ہے سیلف ایمپلویمنٹ کی آپ کا جو پی آر کا جو کیس ہے انڈر سیلف ایمپلویڈ کیٹگری میں ڈریکٹلی انڈیا سے لگنوں سے بیٹھے بیٹھے لگ سکتا ہے لگا دیں گے آپ بھی لگا سکتے میں بھی لگا دوں گا یہ کوئی بہت سیکرٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ گوگل پہ جائیں گوگل پہ ٹائپ کریں سیٹیزنشپ ایمپلویڈ کینڈا سیلف ایمپلویڈ کیٹگری اس میں آپ دیکھ لیں اس کے اندر ساری اس میں ڈسکرپشن دیا ہوا ہے کیا کہ چاہیے دوبارہ سے میں دورا دوں دو سال آپ انٹرنیشنل ریکارڈ بنا لیں چیز کھیلنے کا اور چیز کے ساتھ آپ کو کوئی کمائی ہونی چاہیے ایسا نہیں کھیل کے آگئے فری میں کوئی کمائی ہونی چاہیے کوئی پرائیس جیتنا چاہیے کوئی انکم کا کچھ ہونا چاہیے اگر آپ ایسے کر لیں دو سال بعد آپ کی پیر کی فائل لگا دیں گے آپ چھوڑو ادھر نوکری میں بھٹکنے جیوریت نہیں ہے آپ نے اچھا لگا اور ہم نے آپ کے کافی ویڈیوز بھی دیکھے ہیں سر تینکیو ویڈیو مچ آپ کی بڑی مہربانی آپ کو تھوڑا سا میرے ویڈیو دیکھے کچھ اچھا لگا یا کچھ نئی بات پتہ لگی یہ میرا دھرم ہی ہے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کی ریلیجن کیا ہے میرا دھرم کیا میں اسے کہتا ہوں کہ میرا دھرم ہے میرا دھرم ہے اور میرا کرم ہے لوگوں کی سائیتہ کرنا تھوڑے پیسے چارج جرور کرتے ہیں لیکن سائیتہ ہونی چاہیے آپ کی تب جا کے ہم روزی روٹی کماتے ہیں اور سائیتہ ہونی چاہیے میرے کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ میرے کو دس ہزار ڈالر دو پچاس ہزار ڈالر دو میں آپ کا ویزا کر دوں میرا ایسا کوئی کوئی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے دال روٹی کھا کہ ہم خوش ہیں اور آپ کا بھلا ہوئی that is very enough for me آپ کی لوگ ایکچھلی جاتے ہیں آفیسوں میں پیسہ دے کے آ جاتے ہیں چاریس پچاس ہزار گھر میں بیٹھا ہوں آپ کو پیچھے گھر کا کشہ سین دکھا ہوگا میں چندی گھر میں بیٹھا ہوں اس وقت میں محالی میں ہوں اور محالی میں اتنے سارے امیگریشن کنسلٹنٹ اور ٹھک بیٹھے ہیں جو نوکری کا کام کرتے ہیں میں آج کا آج کا دن ہے آج صبح رہے دس پجے ہوئے ہیں میں سوچ رہا ہوں کسی زیادہ ملاقات ہو جائے تو میں بھی دو چار گفتوں کو ان سے کر لوں تو اگر کوئی آتا ہے تو میری قسمت ہے ان کی قسمت ہے ملیں گے لیکن ہر ایک انسان جوب کا یہاں ویپار کر رہا ہے اور جوب نکلی نکلی جوب دے دینے کوش کر کے پیسے ایٹھ رہا ہے یہاں پر تو میں نے آپ کے پاس بھی کول آ گیا کہاں سے آیا تھا کول کول آیا تھا چندگر سے ہی آیا تھا اوہو اچھا ایک میڈم تھی تو میڈم تھی کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیے ہم آپ کا جو ہے ویزا لگوا دیں گے کنیڈا کا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے پھر آپ کے ویڈیوز بغیرہ دیکھے کہا تو پھر ان کا جب فون آیا نیکس ٹائم تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس آپ مجھے جوب کیسے دلا سکتی ہیں آپ کے پاس کوئی کنیڈا کا کوئی ریسٹریشن نمبر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے سینڈ کریے تب میں آؤں گا وہاں پہ پہر ہے کہ آپ آج ہی ہم آپ کو سب دکھا دیں گے ہم نے کہا آپ لوگ سب فرود کر رہے ہیں بہنکل صحیح بات ہے اور یہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے معلوم پڑا جو پرانے ویڈیو میرے دیکھے اس سے معلوم پڑا سر جی سر جی دھنی آواد ہے ویڈیو کا اور دھن بھاگ ہیں ہمارے اور دھنی آواد ہے یوٹیوب کا جو دو دو تین میڈیم کو ملا کے ایک ویڈیو بنی اور ویڈیو سے لوگوں نے دیکھا آپ نے دیکھا آپ کے پیسے بچے دھن دھن ہو گئے جنم سفل ہو گیا ہم نے کہا آپ سے راہ لے لیں اس کو بادی کہیں پہ جاؤں گا آہا نہیں اچھی بات ہے اور کبھی بھی ان فیوچر کبھی بھی ایسا کوئی فون کال آئے آپ کے پاس میرا نمبر ہے ووٹس ایپ کا نمبر آپ کے پاس ہے میرا کینیڈا والا سیون ایچ زیرو سیون زیرو سیون فورد تری والا آپ ابھی میں ابھی اس وقت پنجاب میں گھوم رہا ہوں ابھی کل میرے کو لدیانہ جانا ہے اور موگا بھی جانا ہے اور پھر میں ہی پر گھوم رہا ہوں اگر کوئی اگر آپ کو کوئی کال آتا ہے کوئی ایسا کوئی آتا ہے امیجیٹلی آپ فون کھڑکا ہے میرے کو آپ کانفرنس بھی ڈال لیں آپ ووٹس ایپ پر تینوں کو ملا لیں میرے کو ان سے گفت کو کرنے دے پتہ کرنے دے بھی کیا ہے ان کے پاس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ساف ہو جائے گا جی جی سر محمد صاحب جی سر تینکیو صاحب تینکیو خدا آفیس خدا آفیس تینکیو با بائی